اس لئے میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر میں چھیپ بنا تھا نیوی کا اس میں آدھا حصہ میری بیوی کا ہے میری وائف کا ہے ہزبینڈ اور وائف جائے نا وہ بیل گاڑی کے دو پئیے ہیں ایک پئیہ سلو چلے تو بیل گاڑی سیدھی نہیں چلتے تو آپ گرز حضرات کو بھی ایڈیوکیشن کے علاوہ علاوہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اسی سپیڈ پہ چلنا پڑے گا جس پہ وہ چلنا ہے ادھر وائز آپ کے گاری کے پئیے تیڑے چلیں گے گاری نہیں سہی چلیں گے میں وہ پہلا چیف تھا جس نے نیول ہیڈکورٹنر میں نیوی میں پہلی دفعہ لیڈیز کو انڈکٹ کیا اسی طرح سے جب میں ایمبیسٹر بن کے سعودی عربیا گیا وہاں ایمبیسٹر میں ایک بھی لیڈی نہیں تھی اور سعودی عرب میں میں نے ایک عجیب چیز دیکھتی عرب تو مسلمان ہیں ہر ایک کہتا جی عرب تو بیش مسلمان ہیں ہمارے پاکستانی جو تھے نا وہ عربیوں سے بڑے مسلمان بندے تھے اور کیا چیز تھی یا ایک داڑی لمبی کی اور ایک وہ عربیوں والا کپڑا ہوتا ہے نا یلو سا وہ ڈال لیا اور چوگا پہن لیا آپ کی بیٹی کیوں باہر نکلی گھر سے آپ کی بی بی کہاں جھان کری تھی آپ کی وہ کیا کری تھی ساری ان کی کنسنٹریشن سوائے عورتوں کے اور کہیں ہی نہیں ایسا لگتا ہے جیسے عورتوں کا گھر سے نکلنا پڑھنا جو ہے ان کے لیے عربی پڑھا رہے ہیں اپنے بچیوں پاکستانی یہ مسئلہ دالی بھی جب میں نے ان کے امبیسی میں رکھا تو اتنی میری اپوزیشن ہوئی لیکن میں بھی ڈڑ گیا اور جب میں تین سال بعد وہاں سے نکلا تھا تو میں نے وہاں پہ بارہ لیڈیز کو جوب پہ رکھاتا ہے اور وہ سب کمپیوٹر پہ کام کر رہی تھی کمپیوٹر ٹرین تھی اور وہاں پڑھا رہے ہیں جب سے لیڈیز رکھی تھی مرد حضرات جو چار چار دن شیو نہیں کرتے تھے وہ ڈیلی شیو کرنے لگے جو مرش ہلوار کرتا بغیر اس طریقے آتے تھے انہوں نے کلف لگا کے پہنا شروع جو حضرات پین شرٹ میں آتے تھے انہوں نے ٹائیاں پہننی شروع کی ہزا سمارٹ سمارٹ ٹائیاں پہننی کچھ تو اچھا سار ہوا دوسری چیز سب سے بڑی چیز جو دی جو ان کا روڈ وے آف ٹاکنگ تھا یا گالم گلوش تھا وہ بند ہو گیا تو لیڈیز کی پریزن سے یہ بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے لیڈیز کو میں نے مردوں کی بنیزبت زیادہ اوڈیینٹ پایا زیادہ ایفیشنٹ پایا زیادہ پانچول پایا اور انہوں نے مردوں کی بنیزبتا تھا اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ میں نے ایک عورت کو ماں کی حیثیت سے یہ کھولٹیز دی ہیں اگر یہ کھولٹی ایک ماں میں نہ ہو تو خاندان جو ہے نا وہ پل نہیں سکتا صحیح طریقے تھے اب میں آؤں گا جناب کوئکلی پرنسپل کتنا ٹائم ہو گیا ہمارے پرنسپل کے اوپر میں کیا بات کروں کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں ادھر آیا تھا تو اس وقت میں نے پرنسپل ایمی حیدر کی یاد میں کچھ چھوڑی باتیں کی تھی ایف جی گورنمنٹ سکول کی پرنسپل صاحبہ کہلے ہیں کہ ایڈمار صاحبہ پہلی دفعہ ہم تو خوش آمدید وہ شاید بھول گئے ہیں پچھلی دفعہ بھی میں آیا تھا دو دفعہ ادھر بٹ اس دفعہ میں سوٹ میں آیا ہوں شاید مور پرومننٹ ہو گیا ہوں لیکن لاسٹ ٹائم میں اپنے بات کر چکا میں صرف یہاں پہ پرنسپل سپیشلی پرنسپل صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں سکول کا بیک بون ریڈ کی ہڈی اور سینٹر آف گرائیوٹی جو ہم فوجی بولتے ہیں وہ پرنسپل ہے سکول کی جان سکول کی شان سکول کی آن ساری پرنسپل سے نکل گئے پرنسپل ایفیشنڈ ہوگا پرنسپل خود ڈسپلن ہوگا خود ویل ڈریسڈ ہوگا خود ویل میننگ ہوگا آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی بچے بھی بیسے ہیں اس میں کوئی زور لگانے کی تک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں تو یاد ہے کہ جی ایمی حیدر صاحب جس طرح ڈریس کرتے تھے یہاں تک کہ جس کلر کے وہ سوٹ پہنتے تھے وہ تک مجھے یاد ہے جس طرح سے وہ چلتے تھے جس طرح سے وہ کلاس میں آتے تھے جس طرح سے وہ اناؤنس کرتے تھے ہر کلاس میں جانا ایک ایک بچے کا ریزرٹ اناؤنس کرنا اچھے بچوں کو شاباشی دینا خراب بچوں کو تنبی کرنا آسان کام نہیں ہے ریزرٹ پورا دن لگ جاتا تھا پورا پورا دن لگ جاتا تھا بلکہ کئی دفعہ ہم تو کہتے ہیں چھٹی ہوئے جلدی کریں کیونکہ کئی دفعہ لیٹ بھی آتے تھے لیکن پرنسپل تھا ایک ایک بچے کا ان کو پتا تھا ان کو یہ پتا تھا کہ ہم تین بھائی ہیں ہم میں سے کون اچھا پڑا ہے کون خراب پڑا ہے کون نہیں پڑا کون پرنسپل اتنا یاد رکھ سکتا تھا but devotion تھی یہ attention تھی میرے والد صاحب regular visitor تھے پرنسپل کے پاس ہر مہینے regular آیا کرتے تھے اور وہ ساری details discuss ہوتی تھی کہ کونسا بیٹا کیسا پڑھ رہا ہے کہاں improvement چاہیے پتہ نہیں مجھے آج کل پرنسپل کے پاس اتنا time ہے کہ نہیں ہے یا یہ کہ اتنے parents میں بھی interest ہے کہ وہ آتے نہیں آتے لیکن اس کے بعد الوی صاحب ہیں آپ سنی دیا کیا الوی صاحب ہیں میں سچ بتا رہا ہوں ہم جو آج کھڑے اس میں انتہائی حد تک جو ہماری کامیابی ہے ان میں پرنسپل کہا دے ہم ان کے احسان مند ہیں اور رہیں گے ہمیشہ teachers میری عمر اب 62 years ہوگی میں لیڈی تو ہوں نہیں کہ 55 ہونوں 62 years ہے اس عمر کے بعد میں نے ایک چیز notice کی ہے جو مجھے اب تک وہ teachers یاد ہیں جو آیا بہت ہی اچھی تھی یا بہت ہی بیگار تھی پڑھاتی کم تھے مار سے زیادہ بیچ والے مجھے اتنے یاد نہیں لیکن میری جتنی teachers تھیں believe me اگر میں ان کے نام نہیں یاد کروں گا تو سب یاد ہیں مجھے چونکہ i have yet to say and point out کہ جی فلانا teacher جو تھا وہ میڈی آر کرتا all were excellent in their fields اب میں ایک incident بتا دا ہوں ہمارے ایک اردو teacher ہوتے تھے دستگیر صاحب میں نے لڑکیوں کی زیادہ تعریف کر دی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکیاں میری تو بہت غوٹ سے دیکھ رہی ہیں لڑکے باتیں کر رہے ہیں میرے خواہد سے میں تھوڑا لڑکوں کی طرف لاؤں سپیچ کو تو اس میں کیا ہوا کہ دستگیر صاحب میری والدہ تھی والد صاحب نے والد صاحب گھر بنا رہے تھے ڈیفنس میں ان کے پاس ٹائم نہیں تھا آفیس ٹائم سے کہ جا کے سریعہ لوئے کا سریعہ یا سیمنٹ خریدتے تو میری والدہ جایا ہے کرتی تھی لارنس روڈ آج کا تو لارنس روڈ جانا خودکشی کرنے کے مطارف ہے اور ہم چھوٹے تین بھائی تھے ہمیں لے کے جاتی تھی ہم شاید چھٹی میں تھا ساتھوی میں تھا تو لارنس روڈ سے انہوں نے سریعہ اور کچھ اور چیزیں اونٹ گاڑی پہ لوڈ کروائیں اب اونٹ گاڑی والا کہنے لائے جی جہاں پہ آپ نے جانا ہے میں نے وہ راستہ مجھے نہیں پتا ہے تو آپ ایسا کریں کسی بچے کو ہم میرے ساتھ بھیج لیں اب اس زمانے میں کسی کو ڈر نہیں تھا کہ کرنے پہ جائے گا بچہ کراچی وہ سو سیف تو والدہ نے ہم تینوں کا بیٹے چڑھ جاؤ اور اس کو لے کے گھر پہنچو اب ہم جناب سریعہ کے اوپر بیٹھے ہوئے اونٹ گاڑی کے گفشہ مارتے ہوئے بھائی سارے جا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اپنے پردو کے ٹیچر دستگی جی نام تا شہد ان کا وہ سائیکل پہ آ رہے ہیں انہوں نے ہمیں دیکھا اونٹ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تو پہلے تک دم ترہا سرپائز ہوئے کہ یہ بچی یہاں اونٹ گاڑی پہ کیا کر رہے ہیں کہ بیٹا تم لوگ یہاں اونٹ گاڑی پہ کیا کر ہم نے کہا ہماری امی نے کہا وہ گھر کو لے کے جانا ہے تو اس میں ہم بیٹھ کے اس کو لے جا رہے ہیں وہ لے شاہ باش ملدن اپنا کام خود کرنا چاہیے اور کسی چیز میں بھائید نہیں ہونا چاہیے شرم نہیں آنی چاہیے اپنے کام بات ختم ہوگی نیکش نے کلاس کے اندر وائے پہلا چیز اپنا پیریٹ سٹارٹ ہوتے انہوں نے کہا پوری کلاس کو کل یہ واقعہ ہوا